بولیے لکشمی نارائن بھگوان کی جو بریشچک راسی بالوں کے جیبن میں ہی اتنا دکھ کیوں آتا ہے بریشچک راسی بالوں کا کرواس سچ بریشچک راسی بالے لوگ اس ویڈیو کو اکلے میں دیکھیں گے تو ان کے لیے زیادہ اچھا رہے گا اور اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد بدل جائے گی آپ کی جندگی دوستو سب سے پہلے یہ جان لیں کہ بریشچک راسی بالے ہیں کون اگر آپ کی جنم راسی بریشچک ہے اگر آپ کے پاس آپ کی جنم تاریخ جنم سمی اور جنم ستھان ہے تو آپ سائد اپنی جنم راسی جانتے ہوگے آپ کی راسی اگر بریشچک ہے تو اور اگر آپ کی نام راسی بریشچک ہے تو آپ کیسے سمجھو گے کہ آپ کی نام راسی بریشچک ہے بریشچک کے سامنے جو اکچھر دیکھ رہے ہو جیسے کی تو نا نا نی نو نے نو یا یو یعنی کی ٹی اتھبہ این اتھبہ وائی اکچھر سے اگر آپ کا نام شروع ہوتا ہے تو آپ کی راسی بریشک ہوئی ٹی مطلب بھی ٹی کے ساتھ بھی ٹی او ہونا چاہیے جیسے کی تومر تب آپ کی راسی بریشک ہوگی آپ کا راسی سوامی منگل ہے اور آپ کا جیون رتن مونگا ہے دوستوں آئیے آپ کو میں بتاتا ہوں میں آج بریشک راسی بالوں کے کھل کی برائی کرنے والا ہوں تو اس میں آپ لوگوں کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے میں جانتا ہوں کہ آپ لوگ اس ویڈیو کو زیادہ لائک نہیں کرو گے کیونکہ اس ویڈیو میں آپ کی برائی ہونے والی ہے اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ لوگ اپنی برائی نہیں سن سکتے لیکن پھر بھی پریاس کرتا ہوں کہ آپ کو سچائی صحبت کراؤں لیکن تھوڑا نہ کرے صحاب کے ساتھ ملا جولا کر کے میڈیم میں اور میں یہ مانتا ہوں کہ بریشک راسی والے لوگ سب سے پہلی سچائی ہے بریشک راسی والے لوگوں کی کہ وہ صحیح کو صحیح یعنی کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ accept کرتے ہیں جو مجھ میں کیا کمی ہے اور کیا اچھائی ہے وہ اس چیز کو accept کرتے ہیں آئیے آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے بریشک راسی والوں میں کیا ابگن ہوتا ہے کہ وہ سنکالوس ہوتے ہیں سنکہ ان میں کوٹ کوٹ کر کے بھرا ہوتا ہے تھوڑا بھی اگر ایسے ہو اسے کرو گے بریشک راسی والے جو لوگ ہیں وہ آپ کو سنکہ کی درشتی سے دیکھنے لیں گے انہیں تھوڑا سا بھی ہلکا سا بھی آپ پر میں اگر سک ہو گیا پھر سمجھ لو کہ وہ آپ کے پیچھے لگ گئے اور جب تک ان چیز کو کنفرم کر نہیں لیں گے کہ یہ آدمی صحیح ہے یا غلط تب تک وہ آپ کو سنکہ کی درشتی سے دیکھتے رہیں گے یعنی کہ سسنکت جلدی ہو جاتے ہیں بریشک راسی والے سسنکت دوسرا جو ہے کہ تھوڑی سین کے اندر ارسیا کی بھاونا آ جاتی ہے اگر کسی کو بریشک راسی والوں میں ایک نیٹی پوائنٹ کیا ہوتا ہے کہ آپ بہت آگے بڑھو بہت بڑھو جتنا آگے بڑھنا ہے آپ کو بڑھو میں بھی آپ کو مد کر رہا ہوں لیکن مجھ سے آگے مت بڑھو تھوڑی سی ارسیا کی بھاونا ہوتپن ہو جاتی ہے ہلکا کوئی زیادہ نہیں ہلکا ارسیا کی بھاونا جو منصف کا سبھاب ہے لیکن بریشک راسی والے میں تھوڑا سا زیادہ ہو جاتا ہے ارسیا تیسرا جو ان کا ابگن ہے وہ ہے ایک آنت پریے ہوتے ہیں بریشک راسی والے ایک آنت پریے انہیں بہت زیادہ لوگوں کے بیچ بیٹھنے کی عادت نہیں بیٹھتے ہیں تو بور ہونے لگتے ہیں انہیں اچھا نہیں لگتا زیادہ لوگوں کے بیچ بیٹھنے میں ایک آنت پریے ہوتے ہیں اکیلی میں بیٹھنا پسند کرتے ہیں یہ بھی ایک ابگن ہے نا لوگوں کے ساتھ ساتھ بیٹھنا چاہیے اٹھنا چاہیے اچھا رہتا ہے ہنسک سبحاب کے بھی ہوتے ہیں بریشک راسی والے کیونکہ ان کا راسی سوامی منگل ہے اور منگل جو ہے اس کو کروہی سبحاب کا ہوتا ہے اور جس کے قرن بریشک راسی والے گسے والے بھی ہوتے ہیں بریشک راسی میں یہ بھی ایک نگیٹی پوائنٹ ہے کہ یہ تھوڑا جلدی گسے میں آ جاتے ہیں آپ انہوں کو کر رہے ہوگے آپ خود بریشک راسی والے اگر ویڈیو کو دیکھ رہے ہوگے تو خود انہوں کو کر رہے ہوگے اگر آپ کے گھر میں کوئی بریشک راسی والا ہوگا تو وہ آپ اس کو دیکھ کر کے آپ اس پر میں ریڈنگ کر کے اس پر میں آپ دھیان دیکھ کر کے اس بات کنوب کر سکتے ہیں بریشک راسی والے لوگ تھوڑا گسہ جلدی آ جاتا ہے یہ تو اب گن کی بات ہوئی لیکن بریشک راسی والوں میں گن کیا کیا ہوتا ہے وہ بھی تو بتا دو مصراجی بتاتا ہوں بتاتا ہوں بریشک راسی والے لوگ بہت چطور ہوتے ہیں مائنڈ سے بہت زیادہ انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں کس جگہ پہ کیا ڈیسیجن لینا ہے مجھے اور آپ کو سوچنے میں وقت لگے گا لیکن بریشچک راسی والے جو لوگ ہوتے ہیں سیکنڈ میں ڈیسیجن لینے کی چھمتہ رکھتے ہیں اور اتنا زیادہ سرف مائنڈ کے ہوتے ہیں چطور ہوتے ہیں تورانت سمجھ جاتے ہیں جو کیا ہو رہا ہے بہادر ہوتے ہیں بریشچک راسی والے نہ کیول انٹیلیجنٹ بلکہ بریف بہادر بھی ہوتے ہیں دیس کے سیوہ میں کیول سینک ہی نہیں ہوتا دیس کا ہر ایک ناغڑک دیس کا سیوک ہے ٹھک اسی پرکار بریشچک راسی والے ہر کسی بھی ویکتی کی اتھوا دیس کی سیوہ بری بہادری سے کرتے ہیں اوہبہ بہت شکر ہوتے ہیں تو بھارت کے سیناہ میں بریشک راسی والے لوگ بہت ہوتے ہیں اور بہادر ہوتے ہیں وہ بریشچک راسی والے بھاوک سبحاب کے تھوڑے سے ہوتے ہیں تھوڑا سا بھاونا ان کے اندر آ جاتی ہے ارے یہ تھوڑا سا رونے لگا یہ بہت دکھ میں ہے بہت دکھ میں ہے یہ بھاونا ان کے اندر کوٹ کوٹ کے بھڑی ہوتی ہے بہت جوڑی بھاونا میں بہ جاتے ہیں جدی سبحاب کے بھی ہوتے ہیں یہ جدی ٹھان لیا کہ اگر ہمالے کے پروت پر چڑھنا ہے تو چڑھنا ہے سورج پورب کی طرح بدلے پسچی میں کیوں نہ اگ جائے لیکن چڑھنا تو ہے چڑھنا ہے یعنی کہ جدی سبحاب کو دے جو سوچ لیتے ہیں جن کی جس بات کی جد پکر لیتے ہیں اس بات کے پھر یہ فیچے نہیں ہٹتے بریشچک راسی والے سب سے برا کن بریشچک راسی والوں کا سچے مطر ہوتے ہیں سچے مطر ہوتے ہیں ان میں چھل کپٹ کی بھابنہ نہیں ہوتی اگر آپ کے ساتھ دوستی کرنے کا وعدہ انہوں نے کر لیا اور آپ کے ساتھ بریشچک راسی والوں کے اگر دوستی ہے سمجھ لو کہ آپ نے دنیا جیت لی بریشچک راسی والے لوگ کہتے ہیں میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ میں نے ایک ہی دوست بنایا لیکن ایسا دوست بنایا جو ہمارے لیے جینے اور مرنے کے لیے ہمیں ساتھ تیار رہتا ہے میں نے پڑھا کہ ایک بچہ جھگڑا کر کے آتا ہے گھر پر میں ماتا پتا بھائی بھانجو ہے سب ڈاٹتے ہیں کہ غلط کیا تمہیں نہیں کرنا چاہیے ممی کہتے ہیں کہ جو میرے بیٹا کو مارا اچھا نہیں کیا پاپا کہتے ہیں جو گیا کیوں جھگڑا کرنے کے لیے اس کو جانے کیا جرورتی ہے بہن بھی پتنی بھی کچھ کچھ کہتے ہیں لیکن دوستیں ایک ایسا ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ تمہارے ساتھ جھگڑا ہوا تم کو مارا چلو اب ہی پکڑ کے ماریں گے اب ہی چل کر کے اس سے بدلہ لیں گے دوست اس پرکار کے بریشچک راسی والے دوست ہوتے ہیں یعنی کہ سچے دوست بھی ہوتے ہیں میں نے اس ویڈیو میں آپ کو کہا کہ آپ کی جندگی بدل جائے گی اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد تو اس میں آپ کو سدھار کیا کرنا ہے سدھار آپ کو یہ کرنا ہے کہ تھوڑا سا سک لوگوں پر میں کم کرنا ہے عرصیا نہیں کرنا ہے زیادہ اکیلے میں بیٹھ کر کے سوچنا نہیں ہے اور گصہ کو تھوڑا کم رکھنا ہے اتنا اگر کر لوگے تو آپ کی جندگی جرورت بدلے گی آپ کے لیے جو بھاگے سالی دن ہے اور آپ کے لیے جو بھاگے سالی رنگ ہے وہ ہے گلابی لال گروہ اور آپ کے لیے جو جس سے آپ بیباہ کر سکتے ہو وہ ہے آپ کے لیے جس سے اچھی جوڑی جرورت وہ ہے بریس راسی والے بریس راسی والے سے بریس چگراسی والے کی اچھے جوڑی جرورت دوستو یہی تھی ہماری یہ ویڈیو جس میں ہم نے آپ کو بتانے کوئی بریس چگراسی والے کرواز سچ امید کرتا ہوں کہ آپ نے کرواز سچ کو ایسیپٹ کیا ہوگا اور کاسمیر پر سے دھارہ تین سو ستر اور پینتی سے ہٹنے کی آپ سبھی کو بہت بہت ہاردیک سوک کامنا بدھائی بھارت میں ایک دیش ایک سمبیدھان ایک کانون ایک جھنڈا موڈی جی نے یہ بہت اچھا کام کیا موڈی جی کو بدھائی دیتا ہوں اور آپ سبھی کا ایک اور پھر سے بہت بہت دھنی بات اگر ویڈیو پسند دیا تو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کر کے اس کے ویل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں جہند بند ماترم نمسکار آپ سبھی کا بہت بہت سواغت ہے ہمارے یوٹیوب چینل میں دوستو میرا نام ہے راجہ مصرہ اور آپ دیکھ رہے ہو ہمارا یوٹیوب چینل دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ مجھے انسٹاگرام پر فالو کرنا چاہتے ہو تو انسٹاگرام کا جو یوجر آئی ڈی ہے وہ آپ کے سکرین پر میں آپ کو دیکھ رہا ہوگا راجہ مصرہ 866 ڈسکرپسن میں لنک بھی دیا گیا ہے جس پر کلک کر کے آپ مجھے انسٹاگرام پر میں فالو بھی کر سکتے ہو اور ڈسکرپسن میں فیس بک پیج کا بھی لنک دیا گیا ہے جس پر میں کلک کر کے آپ ہمارے فیس بک پیج کو لائک کر سکتے ہو اور ہمارے ساتھ جوڑ سکتے ہو دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ اپنے بھوشی کے بارے میں پرشنلی مجھ سے اپنی جنم کنڈلی اتھبا ہستریکھا کہ انشار اگر جاننا چاہتے ہو تو آپ مجھ سے سمپرک کر سکتے ہو جس میں سمپرک سمیہ ہے صبح 8 وعے سے لے کر کے سام کو 6 وعے تک سمپرک ستر ہے آپ کے پاس واتس اپ نمبر 7062757996 انجینئر پنڈت راجہ مصرہ کے دوارہ اگر آپ جانکاری پرابت کرنا چاہتے ہو تو فی اسٹیکچر آپ کے سامنے سکرین پر میں آپ کو دکھائی دے رہی ہوگی ہنڈ ٹو ہنڈ جانکاری رس 1100 only یعنی ہاتھ ہاتھ جانکاری پرابت کریں ماترے 1100 روپے جمع کریں اور آدھے سے ایک گھنٹے کا اندر میں آپ جانکاری پرابت کریں دوسرا جو لکھا گیا ہے آپ کو بتایا جا رہا ہے only جنمکونڈلی یا ہستریکھا دونوں میں سے کوئی ایک یعنی کی کیول جنمکونڈلی یا کیول ہستریکھا دونوں میں سے اگر کوئی ایک دکھانا چاہتے ہو تو اس کا جو normal charge ہے وہ ماتر 300 روپے ہے جس میں لکھا گیا ہے get information in 7 days یعنی کی normal charge 300 روپے میں آپ کو 7 دن کے اندر میں جانکاری ملے گی 7 دن میں بتائی جائے گی آپ کا کیا کیسے رہنے والا ہے current charge جو ہے اس کا وہ 500 روپے ہے جس میں لکھا گیا ہے get information in 24 hour یعنی کی cable جنمکونڈلی یا ہستریکھا کا جو current charge ہے وہ ماتر 54 روپے ہے جس میں آپ کو 24 گھنٹے کا اندر میں جانکاری مل جائے گی تیسرا جو لکھا گیا ہے وہ ہے جنمکونڈلی یا ہستریکھا بوت یعنی کی جنمکونڈلی اور ہستریکھا دونوں normal charge RS500 only get information in 7 days current charge RS700 only get information in 24 hour یعنی کی normal charge اس کا 500 روپے ہے جس میں آپ کو 7 دن میں جانکاری ملے گی اگر جنمکونڈلی اور ہستریکھا دونوں دکھاتے ہو current charge اس کا 700 روپے جس میں آپ کو 24 گھنٹے میں جانکاری ملے گی جنمکونڈلی اگر میچنگ کروانا چاہتے ہو اگر آپ چاہتے ہو سادھی کرنا کوئی کسی لڑکے یا کسی لڑکی سے اور اس لڑکے اور لڑکی کی اگر آپ کے پاس جنمکونڈلی ہے یا جنمکونڈلی نہیں بھی ہے تو جنم تاریخ جنم سمیہ اور جنمہ ستھان بھی اگر ہے تو بھی آپ جنمکونڈلی میچ کروا کر کے یہ جان سکتے ہو کہ آپ دونوں کا بیواہک جیبن کیسا رہے گا آنے والا سمیہ کیسا رہے گا اگر آپ دونوں کا بیواہ ہو جاتا ہے تو آپ دونوں ایک سکھت جندگی جی پاؤ گے یا نہیں کیا آپ دونوں کا بیواہ ہو بھی سکتا ہے یا نہیں ان سب ہی باتوں کو آپ جان پاؤ گے جنمکونڈلی جس میں آپ کو پیپر پر میں لکھا ہوا خوب شندر اکچھر میں سجا ہوا آپ کو لکھ کر کے میل جائے گا اگر آپ پرسنل میٹنگ کرنا چاہتے ہو تو اس کا چارج ہے ایک کیابن سو روپے ان لی کیبل ایک کیابن سو روپے آپ جمع کرو گے اور آپ کا ہمارے ساتھ پرسنل میٹنگ ہمارے آفیس پر میں ہو جائے گا سنی دیب اور عنوان جی دونوں کی قرپہ پرسنل بنی رہے یہ ہماری منگل کامنا ہے تو چلیے شروع کرتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں آج کیا کیسے ہے